ہی گائز السلام علیکم تمام دوستوں کو ایمزی کیوز اکیڈمی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈے میں ہم جنرل نالج کے ایمزی کیوز شیئر کریں گے اگر آپ لوگ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈے کو لاسک ضرور دیکھیں یہ کمپلیٹ سیریز ہوگا باقی بھی ایمزی کیوز آپ لوگ ہمارے چینل کے پلائلیس پر چیک کر سکتے ہو یہ ایمزی کیوز مختلف ٹیسٹ جیسا کہ انٹی ایس، پی پی وی ایس سی، ایٹا، کپی پی ایس سی، اٹامک انلشی، وابڈا، اوٹی ایس، پی ڈبلو ڈی، نیسکام، ایمی ایس، اپ آئی اے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گورنمنٹ جاز میں بار بار ریپیٹ ہونے والے ایمزی کیوز ہیں تو اس ویڈے کو لاسک ضرور دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سو ایمزی کیوز نمبر پرسٹ ہے کہ ایپل ٹاور کس ملک میں واقعہ ہے یعنی کہ ایپل ٹاور is located in France سو کریکٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے آپ دوستو انگلیش اور اردو دونوں بھی آپ اس قویشن کو ریٹ کر سکتے ہو قویشن نمبر ٹو ہے کہ پینٹاگان is the military headquarters of days پینٹاگان کس ملک کا پوجی headquarters ہے کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی کہ نیونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ یو ایس ہے اس کے بعد نیکس جو قویشن ہے وہ ہے کہ کس شہر کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی کہ ڈاگہ ڈاگہ کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ رمضان is the dash month of Islamic calendar تو رمضان اسلامی کلینڈر میں نائنٹھ واہ یعنی کہ نائنٹھ اس کا کریکٹ آنسر نیکس قویشن ہے کہ which bird is assembled of peace کونسا پرندہ امن کے علامت ہے تو وہ ہے پاک تاہین کی ڈو آپشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے آپ انگلیش میں بھی ریٹ کر سکتے ہو نیکس قویشن ہے کہ دنیا کا قدیم ترین جو مذہب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے یعنی کہ ہندویزم آپشن نمبر ڈی اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ how many zeros are there in one billion ایک عرب میں کتنے زیرو ہوتے ہیں تو نائنٹھ زیرو ہوتے ہیں اس کا کریکٹ آنسر ہے دو سو آپشن نمبر ڈی نیکس قویشن ہے کہ پاکستان میں پائے جانے والا سب سے لمبا گلیشئر کونسا ہے تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر بی سیاہ جین اور اس کی لمبائی آپ ہمیں کمیٹ بک میں ضرور بتائیے اس کے بعد نیکس جو قویشن ہے وہ ہے which prayer was last spread by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پر رہی تھی وہ تھی مغرب کی یہ کافی repeated امدیکیوز ہے اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ سوات کو پاکستان میں کب شامل کیا گیا تو 28 جولائی 1969 اس سے پہلے بھی میں نے یہ امدیکیوز شامل کیا دیا لیکن اس بارے پھر ریپیٹ ہوا تھا تو اس میں 28 جولائی اپریقہ کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ کون سا ہے تو اس کا correct answer ہے دوستو option number D ہے Algeria تو option number D correct answer ہے اور اس کے بعد ہم نیکس پویشن کر لیتے ہیں نیکس پویشن ہے کہ life travel from sun to earth is in day سورج جو روشنی ہے وہ زمین تک سبر کرتی ہے اس میں 8 minutes لگتے ہیں تو correct answer option number C ہے 8 minutes اس کے بعد نیکس پویشن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دوری حکومت تھا وہ چار سال اور نائن مند تھے باقی عمر پاروک رضی اللہ تعالیٰ کا باہمیں بتائیے کہ وہ کتنا تھا نیکس پویشن ہے کہ وہی لکھنے والے کتنے تھے تو وہی لکھنے والے تھے پوٹی ٹو امپارٹنٹ ایم دے کیوں تھے اور یہ آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا اس کے بعد نیکس پویشن ہے کہ win the incident آپ کربلا آ کر واقع کربلا کا پیش آئے تھا تو ایک ساٹھ ایج لی تھا correct answer دوستو اس کا option number A ہے 61 اس کے بعد نیکس پویشن کر لیتے ہیں اور اس کا نیکس پویشن ہے وہ ہے کہ ایشیائی طریقیاتی بینک adb کا قیام کس وقت ہوا تو اس کا correct answer option number C ہے 1966 اب اس کے بعد نیکس پویشن ہے 17 نمبر کے in which country asian development bank is located ایشیائی طریقیاتی بینک کس ملک میں واقع ہے تو correct answer option number A ہے Philippines اس کے بعد نیکس پویشن ہے کہ sensitivity layer of the eye is this کاپی امپارٹنٹ امسکیوز ہے last time atomic کے ٹیس میں آئے تھا تو correct answer option number C ہے یعنی کہ retina اس کا ورک کیا ہے آپ کمنٹ باگ پر بتائیے نیکس پویشن ہے کہ earthquake are cast by tiktonism plaids تو زلدل ہے کہ اس وجہ سے آتے ہیں تو correct answer option number A ہے اور اب نیکس پویشن کر لیتے ہیں اور نیکس پویشن ہے دوستوں کے cheap election commission کس مدد کے لیے تائینات ہوتے ہیں کتنے months کتنے years کے لیے تو correct answer option number C ہے نیکی پانچ سال کے لیے cheap election commission کو پانچ سال کے لیے منرکی کیا جاتے ہیں پاکستان کے قیام کے وقت کونسا ریڈیو سٹیشن پہلے سے موجود تھا تو پشاور correct answer option number A یاد رکھے کہ پشاور تھا قیام پاکستان کے وقت اور اس کے بعد نیکس پویشن ہے کہ who did accompany the holy prophets in the migration to مدینہ تو correct answer option number A حضرت ابو باکستان کے لیتے ہیں حضرت مدینہ میں حضرت پاکستان نے جو پہلا اہم کام کیا تھا وہ build a mask مدینہ تعمیر کیا تھا so correct answer option number A ہے دوستو اس کے بعد next جو question ہے وہ ہے کہ name the angels who was appointed to put question to the right in their graves تو correct answer option number A منکر and نکر option number A correct answer اب اس کے بعد جو next question ہے وہ ہے کہ 1859 میں سرسید احمد خان نے ایک سکول کا امکیت جہاں پارسی اور انگریزی پڑھائی جاتی تھی so مرابات سکول تو correct answer option number C next question ہے کہ where is the headquarter of emergency international located تو correct answer option number B ہے لندن کا تو correct answer option number B اور اس کے بعد next question کر لیتے ہیں next question ہے کہ the largest island in the world ایک دنیا کے سب سے بڑا جو جزیرہ ہے وہ ہے green land اور سب سے چھوٹا جزیرے کا نام آپ ہمیں comment بک میں ضرور بتائیے کہ سب سے چھوٹا کونسا ہے اس کے بعد next ہے کہ سب سے زیادہ لچکدار کونسے ہے یہ copy important ڈیمزی کیوز ہے اور کئی بار یہ repeat ہوئے ہر گورنمنٹ ٹیس میکسر اس طرح کے question آتے ہیں تو correct answer option number S deal ہے next question ہے کہ پاکستان نے گوادر کس ملک سے خرید آتا تو امان سے خرید آتا اور آپ comment box میں بتائیے کہ کونسے year میں خرید آتا اور کتنا اس کا بجٹ کتنا تھا کتنے میں خرید آتا کونسا ملک مسلم ملک desire کے جورمٹ کے لیے جانا جاتا ہے which of muslim country known as closer of island to indonesia option number A تو دوستو یہ تھی 30 question چلیں next part جلے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی مل جائیں گی